موسیقی السلام علیکم آج ہم خستہ اور یہ سوکھے آلو بنائیں گے اور یہ ہرے مرچے جو ہیں تلے ہوئے اس کی بھی ریسپی دیں گے ہم تو یہ ہمارے لکنوں میں چوک میں بہت ہی مشہور ہے یہاں پر دوڑ دوڑ سے لوگ کھانے کے لئے آتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتے ہیں اور بہت آسان ہے اس کی ریسپی تو ہم آپ کو اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اس کے لئے ہم نے یہ آدھا کلو آلو لے رہے ہیں تو اس کا ہم نے چھلکا اتار دیا ہے اگر آپ کے پاس نئے لال والے آلو ہیں تو پھر اس کا آپ چھلکا نہ بھی اتاریں تو ایسے ہی پکا سکتے ہیں یہ حلدی دھنیا مرچہ اور نمک لیا ہے اس کا مچے مٹ لکھ دیں گے ہمیں اور یہ ہم نے تھوڑی سی ہینگ لیا ہے اور زیرہ لیا ہے اور تیل ہم نے گرم کرنے کو رکھ دیا سرسوں کا یہ ہم نے سانفلی ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون زیرہ تھوڑی سی کارے مرچ کے دانے چار پچھ دال مرچے اور یہ سوکھا دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون اس کو ہلکا سا کہل لیں گے اور پھر اس کا پاورڈر بنا لیں گے یہ ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے دھوڑی رہا ہے تو اس میں ہم نے یہ ہینگ اور زیرہ ڈال دیا تھوڑا سا تڑک جائے پھر اس میں ہم آلو ڈال دیں گے اور آلو کو ہمیں تھوڑی در فرائے کر لینا ہے 5-6 منٹ جتنی دیر فرائے ہونے میں اس کو ٹائم لگے اتنا جو ہے اس کو فرائے کر لینا ہے پہلے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم یہ مسالی بگرہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اب ہمارے آلو اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اور اب اس میں ہم یہ جو ہم نے حل دی اور دھنیا مرچہ نمک پگرہ لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ایک دو منٹ اس کو ہم چلا لیں گے تیل میں یہ مسالی بھی بھون جائیں گے ایک دو منٹ چلانے کے بعد تھوڑا سا اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ ہمارے مسالے اب اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور ڈھک کے اس کو پانچھے منٹ کے لیے رکھ دیں گے جتنا ٹائم اس کو گلنے کے لیے لگے آلو کو تو یہ ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا دو ٹیبر اسپون کے قریب پانی ڈال دیا اور اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور پھر اس کو دکھاتے ہیں جب گل جائیں گے تو یہ پانچھے منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے آلو گل گئے ہیں تو اب اس میں ہم کچھ مسالے اور ڈال دیں گے اور یہ ہمارے آلو بن کے تیار ہو جائیں گے یہ کی پانی سا رہا سک گیا ہے اور اس میں ہم یہ ہم چور کپ آرڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیں گے اور کسوری میتھی ڈال دیں گے اور یہ جو ہم نے مسالہ دکھایا تھا تو یہ دو ٹی سپون پھول اور تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ایک میکس دیں گے بس یہ ہماری سبزی تیار ہو گئے اس میں ہرے مرچے ہرا دنیا اور پدینا ڈال دیں گے اگر پدینا نہیں ہے تو پدینا نہ بھی ڈالیں ہرا دنیا ہی ڈال دیں گے تو یہ ہمارے سوکھے آلو کے سبزی تیار ہو گئی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو اس کو پوڑی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے آج اب خستہ کے ساتھ بنا رہے ہیں تو یہاں باج پہ ہی پوڑی والے ہیں ان کی سبزی اسی طریقے کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ چھولا بھی دیتے ہیں تو ہمارے چھولا آلو کے رسپی پہلے ہی سے چینل پر اپلوٹ ہے ہمارے اس کا لنگ دے دیں گے آپ چاہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بنا لیں تو یہ ہم اس کی فیلنگ بنا لیتے ہیں خستہ کے لیے تو تھوڑا سامنے سرسو کا تیل اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون اور یہ آدھا کپ عورت کی دال دھولی ہوئی ہم نے بھگو دی تھی رات میں اور یہ ہنگ ہے اور زیرہ ہنگ ہاپ تیسپون اور زیرہ ون ٹیسپون ہے تو یہ تھوڑا سا ترک جائے اچھے سے اس میں اس کی خوشبو آنے لگے تب ہم اس میں عورت کی دال ڈال دیں گے تو یہ ہمارا زیرہ ون گیا ہے اور یہ اس میں ہم نے یہ ادھرک اور ہرے مرچے تھوڑا سا کٹ کے رکھے تھے موٹا موٹا سا وہ بھی ڈال دیا اور یہ ہم نے عورت کی دال پہ اب ڈال دیں اور اس کو ایک دو منٹ ہم اچھے سے بھون لیں گے تیل میں یہ ہماری رات بھیگی ہوئی دال ہے اور یہ ایک ٹیبل سپن اس میں ہم ساوپ ڈال دیں گے ساوپ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ بھی اچھے سے مکس دے دیں گے تو یہ دال کا جو پانی ہے وہ سوپ جائے گا اور دال اچھے سے فرائے ہو جائے گی اس میں تو اس میں یہ تھوڑا سا لال میرچ تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا اس میں ہم پیسا و دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گو اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالنا ہے ہم نے مکس کر دیا اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا اب یہ ہماری سٹفنگ کے لیے ڈال بھون گئی ہے دو تھی میٹ اس کو بھون کے فلیم کو آف کر دیں گے اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تب ہم اس کو گرینڈر میں پیس لیں گے تو جب تھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس کو پیس لیا تو یہ دیکھیں اس طریقے کا اس کا ٹیکچر ہوا ہے یہ طریقہ بہت آسان ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنا کے دیکھیں گے تو یہ ہماری فیلنگ تیار ہو گئی ہے اور اب آپ کو ہم اس کا آٹا بکھاتے ہیں کہ آٹا کیسے لگائیں گے تو یہ تین کپ ہم نے میدہ لیا ہے آل پرپس فلور جو ہوتا ہے تو اس میں اب ہم یہ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے یہ ہے بیکنگ سوڈا ایک چھوٹکی یہ اجوائن اور یہ تھوڑا سا نمک ہے ون پور ٹی سپن کے برابر بیکنگ سوڈا اس میں ڈال دی جے گا اور ان تینے چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے ہم میدے میں ساکہ ساری چیزیں اچھے سے مل جائیں اور پھر اس میں ہم گھی ڈالیں گے ہم یہاں پر دیسی گھی ڈال رہے ہیں آپ چاہے تو ویجیٹیبل والا جو گھی ہوتا ہے ملسپتی والی گھی ہوتا ہے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اس طریقے کے ہم نے چھے سات چمچ اس میں ڈالا تھا سات چمچ تو آپ لوگ ٹیبل اسپون کے حساب سے تین ٹیبل اسپون ڈال دی جے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہاتھ میں بلکل اس کا لڈو جیسا بننے لگے اور وہ ٹوٹے نہیں ہے جلدی تو بس اتنا ہی اس کے اندر موینڈ ڈالنا ہو رہتا ہے تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے اس میں تو اس میں یہ سات چمچ اس طریقے کے پڑ گئے ہیں اور اب یہ اچھے سے یہ بائنڈ ہو رہا ہے آٹا تو اسی طریقے کا ہم کو چاہیے تھے یہ دیکھئے سارے میں ہم نے گھی کو مکس کر دیا اچھے سے اس طریقے سے ایک بار ضرور مکس کریے گا اور ہاتھ میں بان کے دیکھئے گا تو یہ بننا چاہیے دیکھئے اس طریقے سے بن رہا ہے بن تو پہلے بھی رہا تھا لیکن وہ جلدی سے توٹ رہا تھا یہ زیادہ بن رہا ہے اور یہ ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے نیم گرم ہلکا سا گنگنا جو ہوتا ہے مطلب ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے نہ گرم ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم اس کو اچھا سا صاف دو لگا لیں گے بہت ٹائٹ نہیں لگانا ہے اور ایک کپ سے تھوڑا سا بلکل بچ گیا تھا پانی اور اس طریقے کا صاف دو لگا کے ہم اس سے ایک گھنٹے کے لیے گیلے کپڑے سے ڈھک کے رکھ دینا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کے خستہ بنائیں گے جب ڈھل جائے گا تو اچھے سے بنیں گے تب تک کہ ہم یہ ہری مرچ بنا لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے سرسو کا تی لے لیا ہے اور اس میں ہین اور چیار پانچ میتھی کے دانیں ڈال دیئے ہیں ہم زیادہ مرچے نہیں بنا رہے ہیں یہ پانچ ہم نے مرچے لے لیے ہیں کیونکہ ہمارے میں کوئی اور نہیں کھاتا ہم صرف کھائیں گے تو آپ لوگ اسی طریقے سے بنا لیجئے گا زیادہ بھی بن جائیں گے اسی طریقے سے تو یہ ہمارا جو ہم نے ڈالا تھا ہین وغیرہ اب یہ ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے یہ مرچے ڈال دیئے اور تھوڑا سا ہم نے فرائے کر لیں گے بہت آسانی سے اور مرچوں کو تھوڑا سا ہم نے سلٹ کر لیا تھا دیس سے اور یہ تھوڑا سا ہم نے لیا ہے نمک امچور پاورڈر یہ صوف کا پاورڈر اور ہلدی تھوڑا تھوڑا سا لے لیا ہے بلکل اور اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کر دیں گے ایک دو مینٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اور یہ ہمارے مرچے تیار ہے بس یہ اسی طریقے سے رکھے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ پورے ایسی ہی کٹ کٹ کے کھایا جاتے ہیں ایک بائٹ اس کے لیے جاتی ہے تو یہ ہمارے مرچے بھی تیار ہو گئے تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور اب ہمارا یہ آٹھا ڈھل گیا ہوگا اگر گرمی کا موسم ہے تو تھوڑا جلدی ڈھلے گا اور اب تھوڑا سا تھنڈک ہونے لگی ہے تو ایک ڈھل گھنٹہ اس کو لگ جائے گا تو اب ہم اس میں سے تھوڑا سا پورشن لیں گے اور اس کے ہم چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے زیادہ بڑی نہیں بنانا ہے میمبو کے سائز کی بنائیں گے کیونکہ یہ بعد میں بہت بڑے ہو جائیں گے خستے پھول کے تو چار لوئیاں ہم کٹ لیتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں ہم بنا لیں گے اور تیل ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے میریم فلیم پر ہی تیل کو گرم کرنا ہے سلو ٹو میریم پر ہی ہم خستوں کو تلیں گے تیز آج پر نکلنا ہے تو یہ ایک لوئی لی ہم نے اور اس کو تھوڑا سامنے پھیلایا چاہے تو آپ ہال سے پھیلا لیں یا بیلن سے اور اس کے بیچ میں ہمیں یہ جو فیلنگ ہم نے بنای ہے یہ ایک جمج بھر کے اس میں ڈال دے لیے اور چاروں طرف سے اس کو دباتے ہوئے اندر کی طرف اور یہ تنی حصہ ہے آٹے کا اس کو مجھوڑ دینا ہے اس طریقے سے تاکہ یہ کھلینا اور نیچے کی طرف اس کو دبا دینا ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم دوسری لوئی بھی بنا لیں گے اور اس کے بیچ میں بھی فیلنگ رکھیں گے ہم اور اس کا موبند کر دیں گے تھوڑی سی فیلنگ ہم نے ڈالی اس کے اندر اور اس طریقے سے اندر دباتے ہوئے یہ چاروں طرف سے ہم یہ آٹے کو ایک ساتھ جوڑ کے اس میں دبا دیں گے آپ اسی طریقے سے بلا لی جائے گا یہ آپ کو جیسے اچھا لگے اس طریقے سے بلا ہی گا اور اس طریقے سے ہمیں تھوڑا سا دبا دیا اب یہ بھی تھوڑی دیر جب رکھیں گے تو یہ بھی ڈھل جائیں گے تو اس طریقے سے سارے بلا لی نیے اور پھر اس کے بعد اس کو ہلکا ساہ سے بیل کے رکھنا ہے اور ہلکے ہاں سے ہی بیلنا ہے بہت کس کے لیے بیلنا ہے تو یہ ہماری کچھوڑی ہستہ جو ہے یہ تیار ہو گیا اور دوسری لوئی ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے ہاں سے کر لیتے ہیں یہ بھی بہت اصل طریقہ ہے ہاں سے بڑھا لیا اس کو اور اس میں فیلنگ رکھی اور دباتے ہوئے اس کو بند کر دیں گے بس ہی ہمارا اسی طریقے سے یہ لوئی بھی تیار ہو گئی اور اب ہمارے خستے چاروں گل گئے ہیں تو ہم اسے تلیں گے تو آئل ہمارا پہلے سے گرم ہوا تھا میڈیم فلیم پر کر کے رکھا تھا اور اب اس میں ہم خستے ڈال دیں گے چاروں اگر چھوٹا وردن ہے تو پھر آپ اس میں دو یا تین ہی ڈالیے گا اور یہ اپنے آپ اوپر جب آ جائیں گے تو ہم اس میں جو ہے پلٹیں گے اس کو دیکھیں دیرے دیرے اوپر آنے لگے ہیں اور فلیم کو بڑھانا نہیں ہے فلیم کو سلو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے بس اگر ٹھنڈا ہو جائے تو میڈیم کر دیجئے اور اگر تیز لگ رہا ہے تو اس کو سلو کر سکتے ہیں اب یہ میڈیم فلیم پر ہی پک رہے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر کی طرف بھی آنے لگے ہیں اب تھوڑا تھوڑا سا آئل ہم اس کے اوپر بھی ڈال دیں گے تاکہ اوپر کی طرف سے بھی یہ اچھے سے پکنے لگے کھولنے لگے آپ چاہتے تھوڑا سا گیارہ چمچ لے لیں اس سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اب یہ اوپر کی طرف سے پھلنے لگے ہیں اچھے سے دیکھیں کتنے اچھے پھل رہا ہے اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور دھیرے دھیرے بار بار آگے اوپر نیچے کر کے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس میں تب ہم یہ اپنے خستے نکال لیں گے اور جلد واضح بلکل بھی نہیں کریں گے سلو فلیم پر ہی اس کو ہم بتا لیں گے تاکہ اس میں کلر بھی بہت اچھا آیا اور یہ خستہ ہو بلکل نہیں تو تھوڑے سے سوفٹ سوفٹ سے ہو جائیں گے تو وہ خستہ نہیں ہوتے ہیں وہ پھر پوری لگے گی تو یہ دیکھیں ہمارا کلر بلکل گولڈن سے آنے لگا ہے اور اب ہم اسے آئل سے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھا سا برون سا گولڈن کلر آ گیا ہے اور بہت ہی خوصورت سنہرہ سے کلر ہے اس میں اور ٹیسٹی تو بہت ہی ہیں اور بہت آسان سی ریسے بھی ہے تو یہ ہمارے خستے بن کے تیار ہو گئے اس طریقے سے ہم نے نکال لیے اور اب یہ سوف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو اس طریقے سے سوف کریں یہ آلو کی سوکھی سبزی مسالے دار چٹ پٹی سی اور یہ تلوے مرچے ہیں اسی کے ساتھ یہ دی جاتی ہے یہاں سب کی جاتی ہے چوک میں تو اگر آپ نے کبھی کھایا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی طریقے ہی ہوتے ہیں یہ خستے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور آپ چاہیں تو کہیں سفر میں بھی بنا کے لے جا سکتے ہیں جلدے خراب بھی نہیں ہوں گے تو اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ایک بار لائک ضرور کریے گا شیئر کریے ہماری ریسپی کو اور ہمارے انسٹرگرام اور فیس بک پیچ کو بھی آپ فالو کریے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپلی سبسکرائب کر لیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم